السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ سبی کا آرٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل میں تو آج یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ سپیشلی بچوں کے لیے ہے بالکل کیمیکل فری اور صرف دو ازاہ کو استعمال کرتے ہوئے آج ان کلفیوں کو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور انہیں بنانے میں کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی تو ریسپی بہت ہی کوئی کوئی ریزی سی ہے تو چلیں بغیر ٹائم ویج کیے آج کی یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کلفی کی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک باؤل میں لے لیا ہے تین کپ تھنڈا پانی اس میں شامل کریں گے دو چمچ بھر کر پسی ہوئی چینلی چینلی آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں دو چمچ چینلی کے ایڈ کیے ہیں اب یہاں پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹینگ میں نے اورنج فلیور کا ٹینگ لیا ہے آپ کو جو بھی فلیور ٹینگ میں پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں تو چار چمچ بھر کر ٹینگ کے اس پانی میں ایڈ کریں گے اب چینلی اور ٹینگ کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے پانی میں حل کرنا ہے تو یہاں پہ ٹینگ اور چینلی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پانی میں میں نے حل کر لی ہے اب یہ جو کلفی کا مکسچر ہے ہمارا تیار ہے اب ہم نے اسے سیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے آئس کریم مولڈ لیے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح سے آئس کریم مولڈ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ چھوٹے سٹیل کے گلاس یا پیپر کپس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے یہ مکسچر اس آئس کریم مولڈ میں ڈال دیں گے بس یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان آئس کریم مولڈ کو آپ نے اوپر تک فل نہیں کرنا تھوڑا سا اوپر سے اس طرح سے رہنے دیں گے تو سارے آئس کریم مولڈ یہاں پہ میں نے فل کر لیا ہے اب انہیں ہم اوپر سے فائل پیپر سے کور کریں گے تو بس اس طرح سے اچھے سے ہم نے اسے فائل پیپر سے کور کر دینا ہے اب چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے اس فائل پیپر میں سراک کریں گے یہ سراک یہاں پہ ہم نے اس لیے کیے ہیں تاکہ جو آئس کریم سٹیک ہم اس کے اندر لگائیں وہ بالکل سیدھی کھڑی رہے اب اس مولڈ کے اندر ہم اس طرح سے آئس کریم سٹیک لگائیں گے آئس کریم سٹیک لگا لینے کے بعد اب ان کلفیوں کو ہم نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے جم جائیں تو اب میں انہیں فریزر میں رکھ دوں گی تب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کلفیوں کو فریزر میں رکھے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ اچھے سے جم چکی ہے فائل پیپر کو یہاں سے ریموو کریں گے اور اس مولڈ کو تھوڑی دیر کے لیے صرف اس طرح سے پانی کے اندر رکھیں گے یہ بلکل سادہ پانی یہاں پہ میں نے لیا ہے بس اس طرح سے کچھ سیکنڈ کے لیے اس مولڈ کو اس پانی کے اندر ڈپ کریں گے یہاں پہ ہم نے ان کلفیوں کو پانی میں اس لیے ڈپ کیا ہے تاکہ یہ آسانی سے باہر آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کلفیاں بہت ہی آسانی سے اس مولڈ سے باہر آ رہی ہیں تو ہماری مزیدار سے بلکل بزار جیسی پرف والی کلفیاں بن کر بلکل تیار ہیں بلکل کیمیکل فری یہ کلفیاں ہم نے گھر پہ بنا کے تیار کی ہیں اور اس میں کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگی تو اب آپ کو بزار سے کریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بچوں کو ان کلفیوں کو گھر پہ بنا کے دیں تو اگر آپ کو میری یہ کلفی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹفیکشن کو بھی آل پر کر دیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ